بجرات کا محول جہاں آپ نے بھی بات کی کہ ایڈوکیشن خواتین کا ایک ایشو بھی ہوتا ہے تو پہلے سے سوچ رہے ہوتا ہے کہ شادی ہے تو پھر ایڈوکیشن کی کیا ضرورت ہے تو بہت ساری جو سو رہا ہوتی ہیں ان حالات میں وہ شادی کا ہی سوچ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ جب بہت سارے لوگ شادی کا سوچتے ہیں خواتین سوچتی ہیں بچیاں سوچتی ہیں آپ اس وقت ایڈوکیشن کا سوچ رہی تھی یعنی آپ صدف بن گئی میں نے چھٹی جماعت میں مجھے پی ایش ڈی کا نہیں پتا تھا کہ پی ایش ڈی میں کیا پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی مجھے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں نے کہتی تھی میں نے پی ایش ڈی کرنی ہے اچھا مجھے یہ پتا تھا کہ پی ایش ڈی لانسٹ آخری یہ ہوتی ہے نا ڈگری ہوتی ہے تو میں کہتی تھی کہ میں نے یہ کرنی ہے مطلب ہے کہ میں نے اپنا ایک سیٹ کیا ہوا تھا گول اپنے ڈاکٹس تو اسی طرح جب میں نے ایف اے کیا تو ظاہر آپ کو بتا ہے گاؤں میں وہ پھر ایف اے بھی جب لڑکی سورہ سترہ سال کی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی جائے تو رشتے آنے شروع ہو گئے تھے اور پریشر بھی دوتا ہے کچھ اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں باہر سے بڑے کوئی میر اور کبیر اس طرح کے تو میری جو والدہ کو پی بی ان کی فیملی کی طرف سے رشتے تھے لیکن میرے والدہ صاحب نے کہا کہ میری بیٹی فیصلہ کرے گیا کہ اس نے پڑھنا ہے تو پڑھے شادی کریں تو میں نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ابھی تو اس کے بعد بھی یہ کہ پھر وہ پریشر ایم اے کے بعد پھر وہ پریشر لیکن میں نے کبھی بھی مجھے میرے والدہ نے اس حوالے سے پریشرائز نہیں کیا کہ آپ شادی کریں اور تعلیم منقطع کر دیں پھر شادی اور کس کے ساتھ شادی پھر میں نے جب ایم اے کے سال دو بعد میں نے پی ایش ٹی شروع کر لی تھی شادی میری بظاہر میری پساند سے دی تقریباً اس میں یہ ہے کہ پساند جو دوسرا فریق ہے اس نے مجھے پساند کیا تھا اور میں نے بھی کہا چلو ٹھیک کہ آپ شادی تو کر نہیں ہے اچھا اس نے شادی تو مجھے کتے آپ کے میری ایک بیٹی ہے ماشا اللہ تو وہ کیا کر رہی ہے وہ جی او لیول میں ہے کیونکہ ای گات مارید لیٹل لیٹ تو وہ او لیول میں ابھی اور پورا میرا بچہ آرٹسٹ ہے بیٹی میری بہت اچھی تصویریں بناتی ہے بہت اچھی مطلب ہے کہ اس کی جو ہوبیز ہیں اور ایز ای ہیومن بہت اچھی ہے کیونکہ میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے بچوں کو ہم ایک کامیاب انسان بنانے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنائیں تو میں نے بچپن سے ہی اس کو کہا کہ انسانیت سب سے پہلے اور جب ایک دفعہ ہمارے گھر کوئی موبائر کورا اٹھانے والا آتا ہے تو آیا تو میں یہ پہلے تھوڑا سا روڑ تھی بچی نا ظاہرہ کلی بچی ازار ہے تو پھر اس کو میں اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر گئی باہر دو تین سال کی تھی تین سال کی تو میں نے کہا ان کے ساتھ جو بچے تھے ننگے باؤں میں نے کہا ان میں اور تم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا اگر فرق ہے تو میں ہوں یا تمہارا باپ ہے کہ جو ہم ایک پڑے لکھیں اچھی پوسٹ پا رہے ہیں تو میں یہ زندگی دے رہے ہیں تو اس لئے تم نے ان کا خیال کرنا ہے اس دن کے بعد میری بیٹی اسی وقت گئی یہ فریج میں سے مٹھائے کا ڈبا اٹھا کے لے کر آئی اب اس دن کے بعد اس بچی کا ایسا ذہن چینج ہوا ہے کہ ہم باہر بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ تو وہ ہمیشہ خیال کرتی ہے کہ میں نے کس راہا ہیلپ کرنی ہے میرے گھر کوئی بھی ملازم جائے تو وہ کھانا کھائے بغیر نہیں اس نے کہنا ہے کہ کھانا کھائے انکل اور کرسی پر بیٹھے ہیں یعنی کہ سویپر ہے تو اس کو نیچے بٹھانے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید یہ جو اس میں انہیرٹ چیزیں مجھے کرنی چاہیے تھے وہ میں نے کی ہیں اور میں یہ ایک اپنی بطور ماہ اور بطور انسان سیٹیسفائیڈ فیل کرتی ہوں باقی تو بچے اب کب تا زد بھی کرتے ہیں کئی ہمیں نہیں پساند ہوتی ہماری نسل کو چیزیں وہ بھی ہم کرنی پڑتی ہیں ہمیں ان کے لئے کھیلنا پڑتا جا کے لیکن یہ اس کی بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ غریب پرور ہے اور خیال کرنے بڑے اللہ کرے کہ اس کے اندر یہ جو بس کا اور بڑے اچھا دورمنٹ جوابیں کیسے ہیں میں نے جب امی کر لیا تھا تو میں ظاہر ہے کہ میں گولڈ میڈلیسٹ بھی تھی لیکن گولڈ میڈلیسٹ انویش سوڈیٹ فلوسفی میں تو میرا ارادہ تھا تب کہ میں سیبل سرونٹس سیبل سرونٹس کی طرف جاؤں گی اور امتحان دوں گی تو میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ کوئی مطلب ہے کہ ایکسیڈنٹ ناٹ ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ان کے کوئی کسی وجہ سے وہ گر گیا ان کی کمر کا مسئلہ ہو گیا ریڈ کر دی گا اور وہ کاروبار ویرہ اور سارا مسئلہ ہو گیا بڑے مسائل ہو گئے اور میرے لئے پھر یہاں رہنا سروائیو کرنا زہر خرچہ اور آپ جب ہسٹل میں ختم کر لیتے ہیں پھر آپ کو لگ سے گھر لے کر رہنا پڑتا ہے سارا تو وہ میں نہ کر سکی اور میں نے پھر اظہار بھی نہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں پھر واپس چلی گئی اور میرے چھوٹے میں بڑی ہوں گھر سے گھر میں چھوٹے بہن بھئی سارے پڑھ رہے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ جو میرا چھوٹا بھائی یہ بی ایم پڑا تھا کہ اس کو نوکریز کی چھڑوا لیتے ہیں تو یہ کاروبار سمالتا ہے تو میرے لئے یہ بڑا حیران کن تھا کہ میرا بھائی جو ہے بلکہ نہیں وہ کاروبار سمالتا ہے اور آپ پڑھائی جاری رکھو میں نے کہا میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنی تعلیم چھوڑ دیں میری تعلیم کے لئے تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور پھر میں نے تب یہ کوئی جوابز آئیں سکول میں اور پہلے میں نے جا کے تو فوری طور پر ایک سکول کھولا گاؤں میں صدف نام کے ساتھ ہی صدف اس کا نام رکھا تو اس میں بچوں کو چیزیں بھی خود لے کے دیں لیکن کوئی سال ڈیٹ وہ چلا اتنا خاص چلا نہ پھر کوئی سکول میں یہ آئیں تھی سیٹس تو آپ کو بتائیں فلوسفی جو ہے وہ کالجز میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے کم پڑھائی جاتی ہے اس کے سبجیکٹس بھی بڑے کام ہوتے ہیں مطلب سٹوڈنٹس بھی کام ہوتے ہیں ایف ای لیول پہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی کم سیتے ہیں تو سکول کسی ارسائی میں نے اس میں اپلائی کیا ظاہرے میں ہو گئی اور پھر میری جو ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ فلوسفی کے لیے اور پھر میں نے اس کے ساتھ میں نے پی ایس ڈی کا سسرا پھر شروع جب میں دو تین سال میں نے کوئی کام نہیں کیا میں نے خوب وہ ٹیوشنیں پڑھائیں کیونکہ میری والد صاحب بیمار تھے اور گھر میں آپ کو پتہ ہے جو زمین دار ہوتے ہیں انہوں کے لیے بڑا ایک عجیب ہوتا ہے کہ زمین بیچنی پڑے ان کو تو ہر بندے کو ایک فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم زمین بیچیں حالانکہ انہوں نے کچھ جب میں پڑھ رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا لیکن تب بھی انہوں نے کچھ زمین بیچی تھی انہوں نے کہا نہیں بچوں سے یہ پرانی میتھ ہے کہ زمین نہ بیچیں اور بچے برباد ہو جائیں وہ بھی لیکن اس کے بعد زیارہ دل میں دکھ تو ہوتا ہے تو دو تین سال میں نے بڑی ڈٹ کے نوکری کی یعنی ڈٹ نوکری اس طرح کی کہ سکول بھی گئی اور کھارا کے ٹوشن بھی پڑھائی اور دو دو تین تین بیجز کو ٹوشن پڑھائی کیونکہ میرے جو چھوٹے بہن بھائی تھے سارے ہی پڑھ رہے تھے اور کوئی ہوسٹل میں تھا کوئی کالج میں تھا کوئی سکول میں تھا سب پڑھ رہے تھے اور پھر میں نے وہ جو ہے نا تین سال تقریباً میں نے ڈٹ کے وہ کام کیا اس کے بعد پھر میں نے جب میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہو گئے اور ان کا کاروبار بھی دوبارہ سیٹ ہو گیا بڑے مطلب ہے اپنے دور کے بڑے امیر انسان تھے یعنی جب میں دوسری تیسری جماعت میں بڑھتی تھی تو ہمارے گھر لیٹر آئے کہ آپ کے پانچ لاکھ جمع ہیں اس دور میں بڑے پانچ لاکھ ہوتے تھے لوگ تھے اڈے امیر بن دینے تو پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب ہمارے کاؤنٹ میں ایک بھی رپے آنی تھا تو میں نے اس وقت بڑی سٹرگل کی اور مجھے کرنی چاہیے تھی بڑی خوشی سے میں نے کی میں نے امتحانی ڈیوٹیاں دیں پیپر چیک کی جتنے وہ لیگل کام ہو سکتے تھے جتنی بھی اپرچنیٹیز آپ کے پاس تھے وہ میں نے کیا اپنی فیملی کے لیے اور پھر تین سال کے بعد جب ماشاءاللہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی بڑا بھی پڑ چکا پھر وہ والد صاحب کا سارا کاروبار سیٹ اپ دوبارہ انہوں نے شروع کر لیا اور فیصلہ بعد میں اور پھر میں نے پی ایش تی کا آکے تو سناب سے ذرا بنایا اور جمع کر آیا اور یہاں پہ پھر میری پوائنٹ بینٹ ہوگی ٹیکس بک بورڈ میں اور ٹیکس بک بورڈ میں میں کورئی ہوں چار پانچ سال جائے پر سرچ افسر تو ہم نے اس میں کافی جو نساب بنایا اپنا فلوسفی کا اور چھٹی ساتویں اٹھویں کا ہم نے جو فلوسفی کا تھا اس میں تو ہم نے کچھ چیزیں جو ان کو کی تجویز کی لیکن چھٹی ساتویں اٹھویں کا نساب پنجابی زبان کا ہم نے بنایا پھر اس کے بعد میں ٹیکس بک بورڈ سے میں جلے گی تھی ڈی ایس ٹی اور ڈی ایس ٹی میں رہی ہوں بلکہ ٹیکس بک بورڈ سے پہلے میں پانچ سال سیکٹیٹ رہی ہوں پانچ سال اور اس میں تب میں پی ایس ٹی کر رہی تھی اور میں یہ میہ عمران وسوس صاحب کا دور تھا جب وہ وزیر تعلیم تھے ظاہر وہ بھی گجرات سے ہیں ہمارے ایک فیملی ایک ایک ریلیشنشپ پر ایک فیملی کی طرح ہے ان کی بہنیں ان کی امی سے بڑھ کے میں بڑی دوستی تھی ان کی تائی سے بڑی دوستی تھی تو وہ پھر ان کو میں نے کہا تو انہوں نے سیکٹیٹ میں مجھے کروا دیا کہ آپ کو تاکہ تھوڑا ٹائم مل جائے اور آپ کام کر سکیں پی ایچ ٹی کا تو وہاں میں چار پانچ سال رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میری اپوائنٹمنٹ یوں ہے انہوں نے ہی کروای تھی تیکس بک بارڈ میں بڑی دوستی تھی